اور برے کے بعد بات کرتے ہیں بارہ بنکی میں پولس ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے میلے میں بیبات کی سوچنا پر پہنچے داروگا اور سپاہیوں پر جانلیوہ حملہ کیا گیا ہے ٹینٹ ویپاری انور اور اس کے ساتھ کیوں کا جانلیوہ حملے کا آروپ ہے حملے میں داروگا راجہ رام محلہ سپاہی پونم شرما سپاہی انکو اکردار گھائل ہوئے ہیں گھائل داروگا اور سپاہیوں کو زلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرا دیا گیا ہے داروگا کی تحریر پر ٹینٹ پہ پاری سبیت نو لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے محمد پور خالہ پولس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے بوجھپوری ایک پولیس اکانکشہ دوبی آتمہتیا ماملے میں آروپی سمر سنگھ کو زمانت مل گئی ہے سمر سنگھ آج ورانسی زلہ جیل سے باہر نکلا ہے سات نوام پر کو ہائی کورٹ نے سمر کی زمانت عرضی کو منظوری دی تھی سمر پر اکانکشہ کو آتمہتیا کے لیے اکسانے کا آروپ لگا ہے لیکن اب ورانسی زلہ جیل سے باہر آیا ہے سمر سنگھ جس پر اکانکشہ کو اکسانے کا آروپ تھا اور سمر سنگھ آج ورانسی زلہ جیل سے باہر نکلا ہے سات نوام پر کو ہائی کورٹ نے سمر کی زمانت عرضی کو منظوری دی تھی سمر پر اکانکشہ کو آتمہتیا کے اکسانے کا آروپ لگا ہے لیکن اب فلال سمر سنگھ ورارسی جل سے بہار آ گیا ہے ورارسی میں محلاؤں کے ایک ڈونیشن کے عویت کاروبار کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس عویت کاروبار میں آئی وی اف کے لیے نابالک لڑکیوں اور غریب محلاؤں کو پیسے کا لالچ دے کر ایک ڈونیشن کرانے والا گروہ جو ہے وہ پولیس کے ہتھے چڑھا ہے پولیس نے گروہ میں شامل دمپتی اور ایک کا انفرٹلیٹی سینٹر کے کرمچاریوں سمیچ چار کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے آویت طریقے سے ایک کشوری کو بالک بتا کر اس کا ایک ڈونیشن کرا دیا پولیس اب اس معاملے میں گروہ کے انصدسیوں کی تلاش کر رہی ہے گرفتار کیا گیا ایک ابیوکت پہلے بھی کئی سنگین معاملے میں جیل جا چکا ہے این چاروں نے جتنا جتنا رول تھا اس کو سویکار کیا ہے چاروں کو جیل بھیجا جا رہا ہے اور ان سے جو ہے پی سی آر پہ لے کر کے اور گہانتہ سے پوچھتاچ کر کے جن جن کی اس میں سنلپتتہ ہے اور جن لوگوں کے دوارہ یہ جو ہے ڈونیٹ جہاں کیا گیا ہے اس میں جس کی گلتی ہے سنلپتتہ ہے ساکچ سنکلن کے آدھار پر ان کی بھی گرفتاری کی جائے گی لکنومی انسپیکٹر ستیش سنگھ کی ہتیا کیس میں جانچ تیز ہو گئی ہے پولس نے قریب ایک سو پچاس سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے ہیں پڑوس میں رہنے والے بھائی کے سی سی ٹی وی کیامرے میں آواز ریکارٹ ہوئی ہے کوئلی چلنے کے پیسٹھ سیکنڈ بعد پتنی اور پیچی کی چیک سنائی دی ہے ویڈیو کے آدھار پر پولس جانچ پر جھوٹی ہوئی ہے پولس کی چھے ٹی میں خلاصے کے لئے لگائے گئی ہیں دیپا والی کی راد رازدھانی لکھنوں کے کرشنانگر میں مارے گئے انسپیکٹر ستیش کمار سنگھ کی ہتیا کے خلاصے میں پولس نے چھے ٹی میں لگا دی ہیں پولس نے اب تک ڈیڑھ سو سے زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے ہیں تو بھائی ستیش کے گھر کے قریب میں ہی رہنے والے ان کے بھائی کے گھر سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملا ہے اس میں گولی چلنے کے قریب 65 سیکنڈ بعد آواز سنائی دی ہے ستیش کی پتنی اور بیٹی کی لہٰذا پولس ستیش سنگھ کی پتنی اور بیٹی سے بھی پوستاج کر رہی ہے حالانکہ ستیش کی پتنی پہلے ہی اپنے پتی پر سنسنی خیز آروپ لگا چکی ہے کہ اس کے کئی یوتویوں اور مہلاؤں سے سمبند بھی رہے ہیں لہٰذا پولس کی جانچ اب ستیش کمار سنگھ کے نیجی سمبندوں کی اور جا رہی ہے وارداد کی جگہ سے پولس کو چار کھوکے ملے تھے ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک پروفیشنل شوٹر نے اس ہتیاکانڈ کو انجام دیا ہے جس طرح سے گولی ماری گئے ستیش کمار سنگھ کو تو وہیں ایک چشمدید بھی ملا ہے جس نے ہتیارے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اس سے بھی پوستاج کی جا رہی ہے پولس کے مطابق جلد ہی ہتیاکانڈ کا خلاصہ ہوگا کمرا وینا نیل کے ساتھ رشا مانیتر پاٹی نیوز 18 لکناؤ ساتھ رشا مانیتر پاٹی نیوز 18 لکناؤ